آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارے چطر سے انشاستری کے لکھے اوپن نیاز سومنات کے پیتالیس میں بھاگ اجمیر کی تباہی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں امیر کی سینہ نے چڑھی رقاب اجمیر پر دھسارہ کیا بلوچی پتھان اور دردانت ترک سوار دھڑ دھڑاتے ہوئے نگر میں گس گئی سوریہ ودائے کے ساتھ ہی نگر میں قتل عام لوٹ مار اور بلاتکار کا نگ نے تانڈا ہونے لگا دکھ شوک اور وناش کی چپیٹ میں اجمیر کے ناغرے کستری پرش بالک وردھ روگی سب جدھر جس کا سینہ سمایا گرتے پڑتے پران لے کر بھاگنے لگے یہ دیکھ مسعود ایک سینک ٹکڑی لے کر قلعے اور راج محل پر جادہم کا محل کے رکشکونے محل میں آگ لگا دی آگ 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 چاروں طرف آگ ہی آگ دھائیں دھائیں جلنے لگی راج محل کے بڑے بڑے دھرن کڑک کر ٹوٹنے اور راج ککش جل کر دھراشائی ہونے لگے کروڑوں روپیوں کی مولوان سامگری جل کر راک ہو گئی سب دھن رت نے سواہا ہو گیا مال اور مالک کی راک ایک ہو گئی کھیج کر مسعود نگر کی اور پھیرا وہاں بلوچی سواروں نے نرک کا درش اپستت کر رکھا تھا مسعود نے پرتیک ناغرک سے دھن لوٹنا پرارم بھی کیا بلوچی دیت مار مار کر دھن کہاں چھپا ہے پوچھنے لگے نہ بتانے پر نر ناریوں پر اکتھ اتی اچار ہونے لگے کسی کے عبرو سلامت نہ رہی انت میں مسعود نے سمپور نگر کو آگ کی بھیٹ کر دیا دھائیں دھائیں جلتے اجمیر نگر کو لوٹ کر مسعود نے سینہ کو نگر کھالی کرنے کی آگیا دی اور سویم شاہ مدار کی کھان کھاہ میں جا کر شاہ کو سجدہ کیا شاہ نیرہ و اسطبد چپچا بیٹھا تھا آج اس کے پاس ایک بھی ویکتی نہ تھا وہ اکیلا تھا اس نے آگ اٹھا کر مسعود کی اور نہیں دیکھا مسعود نے اس کے سامنے دجان بیٹھ کر کہا حضرت امیر گزنی شاہ کی دعا چاہتے ہیں اور حکم بھی دعا دیتا ہوں لیکن حکم خدا کا جاؤ مسعود نے ادھک بات کرنے کا ساحس نہیں کیا وہ وہاں سے چل دیا راہ باٹ میں ایک بھی پرشت جیوت نہ تھا نگر چاروں اور دھائیں دھائیں جل رہا تھا لاشوں پر لاشے پٹی پڑی تھی گھروں سے چیتکار اور کرندندھونی آ رہی تھی مسعود اپنے بہو مولر بھی گھوڑے پر سوار چپ چاپ بڑھا چلا جا رہا تھا اس کی جڑاؤ تلوار کے رتن دھوپ میں چمک رہے تھے ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چتر سین کے لکھے اوپنیاز سومناتھ کے پہتالیس میں بھاگ اجمیر کی تباہی کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی